شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات ناگوار بھی گزرے لیکن یونی فارم کلچر دوبارہ سے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں سے پڑھا آرمی پبلک کالیج اف مینجمنٹ ان سائنسز یویٹی ٹیکسلا سے اس کی اپیلیشن تھی وہاں پر اس دور میں ہمارے وقت میں آج سے دو سال پہلے یونی فارم سب بچوں پہ اور بچیوں پہ لازم تھی تو ہوتا کیا تھا کہ ایک ہی قسم کا لباس ہوتا تھا جو سارے پین کے آتے تھے اور اس نے کئی بچوں کا بھرم رکھا ہوا تھا یہ سمجھ لیں آپ بچوں سے زیادہ خاص کر ہماری جو بہنیں یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں جب وہ ہر دوسرے دن نیا لباس پہن کے نہیں جاتی نا کوئی خاتون تو باقی خواتین ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی اچھا تم نے تو کل بھی ایک اپنے پہنے ہوئے تھے آج بھی ایک پہن کے آگئی لوگ حکارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ خواتین جس ماں نے وہ ہٹلر مروم فرماتے تھے give me a good mother and I will give you a good generation وہ ماں کی تربیت کیسی ہوگی جب وہ جا کے تعلیم حاصل نہیں کر پائے گی وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی لہٰذا یونی فارم ایک ہی ہو کئی لوگوں کا بھرم رہتا ہے اور ہر قسم کی فہاشی سے آپ بچ سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان کی کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں آپ جس قسم کا گھٹیا لباس پہن کے چلے جائیں آپ کو نہیں روکیں گے چلوار کمیس پہن کے جائیں تو گیٹ پہ روک دیا جائے گا یہ کیا پہن کے آگے this is not allowed over here بھائی اقبال رحمت اللہ علیہ بار بار یہی چیخ کے کہتے تھے کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے جب تک آپ یہ سی وی لے کے اپنا میں نے بی ای سی یہاں سے کی ایم ای سی یہاں سے کی میٹرک یہاں سے کی اور میں جناب آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں صاحب جب تک آپ یہ نہیں کہتے کوئی آپ کے نوکری پہ رکھتا ہے اور پھر بھی وہ سوچتا ہے ہاں جی نمبر کتنے تھے یہ آتا ہے وہ آتا ہے پھر جب غلامی کے تقاضے پورے کرتے ہو تو بارہ چودہ ہزار کی نوکری پہ رکھا جاتا ہے انجیننگ کے بعد اسی طرح جب آپ پنڈ کے چودری کے پاس جاؤ گے جناب مجھے دانے دو میں آپ کی کھیتوں میں حل چلاوں گا اس کے بغیر وحسے تو نہیں دے گا جب تک آپ خود نہیں جائیں گے زبردستی تو غلام کوئی نہیں بناتا نا تو جب تک ڈالر کے عوض بیٹیاں نہیں بیچو گے تب تک وہ بھی آپ کو غلامی کا سیٹیفیکیٹ نہیں دیں گے آج آپ کو پتہ ہے کل یہ آپ کے سترہ یا اٹھارہ سال پورے ہو چکے ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکی قید میں اور کیا ہم لوگ جشن ازادی منا رہے ہوتے ہیں بائیکوں کے سلنسر نکال کے ہم لوگ یوم دفاع بنا رہے ہوتے ہیں جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا قوم کی بیٹی باہر ہے جناب کس مو سے یوم دفاع منائیں گے میں آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں آپ کے پڑوسی آ کے آپ کے گھر پہ حملہ کر دیتا آپ رکھ کے دو چماتے مار کے واپس بھیج دیتا ہے ماضی میں اور بعد میں آپ کی بیٹی کوئی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے اور بیٹی آپ کی کسی اور کے پاس ہے آپ کے نہیں لیکن چالیس سال پہلے تو میں نے دشمن کو مارا تھا لہٰذا میں تو دھول پیٹوں گا یہ عجیب تماشی ہیں ہم لوگ اس دن حقیقی مینوں میں یوم دفاع منا سکیں گے جب وقت کے فیرون کو للکارنا سیکھیں گے جب ہم اس دن حقیقی مینوں میں جشنِ آزادی منانا کا حق دار ہوں گے جس دن ہم لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کو ناروں کے علاوہ یا آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے علاوہ حقیقی مینوں میں آزاد کر کے یہاں لے آئے ہوں گے